اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کہ جب ہم کسی کو تین سال کے لیے ہیوی ڈیپوزٹ پر روم دیتے ہیں تو ہم نے اسے تین لاکھ روپے لیے رینڈ بھی نہیں لے رہے ہیں اور پھر تین سال بعد اسے تین لاکھ روپے واپس بھی کرنے ہیں وہ ہماری گھر میں یا جو مکان مالک ہوتا ہے اس کے گھر میں رہ کر کے فائدہ بھی اٹھاتا ہے تو ایک طرح سے سود لینے اور دینے والے دونوں اس کا شکار ہوتے ہیں اور پھر دینا بھی ہے تین سال بعد اس کو تین لاکھ روپے ریٹن دینا بھی ہے تو اس کا الٹرنیٹ بہت آسان ہے کہ اگر معاشرے میں دیکھا جائے کہ اگر کسی روم کی قیمت مان لیجیے دس ہزار روپے ہیں دس ہزار روپے روم کا کرایا ہو تو آپ اسے سامنے والے کو کرایا پر دیجئے تین سال کے لیے کرایا پر دی دیجئے یا ایک سال کے لیے کرایا پر دیجئے اگر ایک سال جیسے گیارہ مہینہ نورمل ہوتا ہے ایک سال کے لیے ہم کرایا پر دیا ہے تو آپ اس سے کہیے کہ ایک سال کا کرایا آپ کو ٹوٹل ہر مہینہ کے اعتبار سے ایک لاکھ دس ہزار روپے دینے ہوں گے تو آپ ایسا کیجئے مجھے ایک سال کا کرایا ایک لاکھ ہی دے دیجئے آپ اس میں اپنی طرف سے کم کر سکتے ہیں یا یہ کہ پورا ایک لاکھ دس ہزار لے لیجئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں اس پر وہ بھی راضی ہو سکتا ہے اور آپ کو بعد میں دینے کی بھی کہ مجھے ریٹن بھی کرنا ہے اس کی بھی دکت اور پریشانی نہیں اور آپ کا رینڈ بھی آ رہا ہے اور ہم حرام طریقوں سے بھی بچ رہے ہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سال یا دو سال یا تین سال کا کرایا ایک ساتھ لے لے اور پھر وہ اس رب میں رہے اس میں کوئی حرج اور قباہت کی بات نہیں ہے یہ اس کالٹر نیٹ ہے اور بہت بہتر ہے اور ایسا کچھ جگو پر ہوتا بھی ہے اللہ رب العالمین ہمیں خیر کو اپنانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ